بسم اللہ الرحمن الرحیم پیانا طلبہ مرکب نبض نمبر سات مخاطی آسابی یعنی کہ سرد تر نبض تو ایسی نبض کثیر منخفض ہوتی ہے اور اس حالت میں جسم کے اندر سوداوی خلط یا سوداوی مادے زیادہ بنتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں زیادہ بنتے ہیں اور جمع ہوتے ہیں تو اس کی پہچان کیا ہے کہ جب ہم سردی کو تو لیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے اس کی لمبائی کتنی ہے نبض کی لمبائی کتنی ہے تو جیسا کہ ہم نے پڑا ہے پہلے کہ سردی کی وجہ سے جسم سکڑتے ہیں تو جسمیں نبض لمبائی کی وجہ چھوٹا ہو جاتا ہے کسیر ہو جاتا ہے اور دوسرے نمبر پہ ہم اس میں تو لیں گے کہ اس میں رتوبت کتنی ہے تری کتنی ہے تو ہم نے یہ پڑا تھا کہ تری کی وجہ سے جسمیں نبض منخفض ہو جائے کرتا ہے یعنی کہ مشرف نہیں ہوتا پھر وہ نیچے آ جاتا ہے تو اب جب ہم ایسی نبض کو دیکھیں گے کہ جسمیں سردی اور تری ہے تو سردی سے جسمیں نبض میں سکیڑ آ گیا اور تری سے اس کی بلندی کم ہو گئی تو ایسی نبض بلکل چھوٹی ہوگی ایک انگلی پہ ہی ملے گی لیکن جسم میں تھوڑی سی سختی ہوگی اور اس کا رجحان مشرف پان کی طرف نہیں ہوگا یعنی اس کی ٹھوکر جو ہے وہ جاندار نہیں ہوگی جس میں نبض ضرور سخت ہوگا اب یہاں پہ آ جاتی ہیں دو نبضیں ایک ہے آسابی مخاطی اور دوسری ہے مخاطی آسابی ان دونوں نبضوں میں فرق جو ہے یہ کرنا انتہائی ضروری ہے اب اس میں جب آپ سمجھیں گے کہ مخاطی آسابی آپ مخاطی کو اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جس میں نبض میں سختی ہوگی اور آسابی کو جب آپ ذہن میں رکھیں گے یعنی آسابی مخاطی کو تو پھر یہ ذہن میں رکھیں کہ جس میں نبض اتنا سخت نہیں ہوگا یعنی کہ سختی جو ہے اس کو ہم یہاں پہ ذرا احتیاط کے ساتھ تو لیں گے لمبائی جو ہے ان دونوں نبضوں میں نہیں ہوگی ایک انگلی کے نیچے ہی بڑی مشکل سے ہوگی ٹھیک ہے جی تو یہ تھی آپ کی مخاطی آسابی نبض یہ وہ مقام ہے جس مقام سے عام طور پہ جسم کے اندر چربیلے مادے صداوی مادے ارضی مادے جمع ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہی سے پھر مختلف قسم کی ٹیومرز کا یا رکاویتوں کا بندشوں کا آواز ہوتا ہے